اسلام علیکم زین با اللہ ابن خوش آمدید جیسا کہ آج کل کافی سننے کو مل رہا ہے کہ ٹیلی نار کمپنی جو ہے وہ فروخت کر دی گئی ہے اور پی ٹی سیل والوں نے اسے خریدا ہے کافی اخبار میں بھی اور نیوز میں بھی کافی دیکھا کہ یہ خبریں کردش کر رہی ہیں تو میں نے کہا یار سنی سنائی باتوں کو فالو کرنے سے اچھا ہے کہ خود بات کی جائے تو میں نے دونوں کمپنیز کو کال کی اور ان کے نمائندے سے اس معاملے میں تفصیلی بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ٹیلی نار کمپنی ہے یہ آپ نے سیل کر دی ہے تو اس کا آگے مستقبل کیا ہوگا جن کے پاس ٹیلی نار کی سیمیں ہیں جو ٹیلی نار کے یوزرز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ ٹیلی نار کمپنی جو ہے وہ ٹیلی نار کے نام سے ہی رہے گی اور یہ پی ٹی سیل میں اس طرح زم نہیں ہوگی جس طرح وارد کمپنی موبلنک نے خریدی اور وارد کا نام ختم ہو گیا اب صرف موبلنک ہے تو ایسا نہیں ہوگا ٹیلی نار کمپنی جو ہے صرف اس کی آنرشپ چینج ہوگی یعنی کہ اس کے مالک جو ٹیلی نار والے ہیں وہ اب پی ٹی سیل والے مالک ہو جائیں گے اور ٹیلی نار کمپنی ٹیلی نار کے نام سے ہی کام کرے گی ان سے پوچھا کہ اس کی کچھ ایشوز ہیں سرویسز کے کچھ معاملات ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ کمپنی جو ہے وہ پی ٹی سیل کو ہینڈ آور کی جائے گی تو پی ٹی سیل کے نماندے نے بتایا کہ ہم اس کو امپروو کریں گے جہاں پر کبریج کا مسئلہ ہے یا کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو کلیر کریں گے اور اپنے جو ٹیلی نار کی یوزرز ہیں ان کو ٹیلی نار کی بہترین سرویسز فرام کریں گے تو لہٰذا جن کے پاس ٹیلی نار کی سیمیں ہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس طرح ٹیلی نار استعمال کر رہے ہیں اسی طرح ٹیلی نار استعمال کرتے رہے ہیں پہلے ٹیلی نار جو تھی یہ ناروے کی کمپنی تھی لیکن اب پی ٹی سیل والوں نے خریدی ہے تو اب یہ پاکستانی کمپنی ہو جائے گی کچھ بہتر ہوگا کچھ پریشانی نہیں ہوگی پینشن نہیں ہوگی لہٰذا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بے فکری سے ٹیلی نار استعمال کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو آپ خبریں سن رہے ہیں وہ صحیح ہیں لیکن میں نے خود سے تحقیق کر کے دونوں کمپنیز کے نمائندوں سے بات کر کے یہ انفو آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی نار کے یوزر ہیں تو آپ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کمپنی جو ہے وہ نام چینج کرے گی یا کچھ جو کال پیکیج جو ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے یا آپ کا اگر ایزی پیس آکاؤنٹ ہے تو وہ اس پر کوئی اثر پڑے گا یا آپ کے آکاؤنٹ میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس لئے پریشان ہو رہے ہیں ایسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ٹیلی نار کمپنی ہے وہ پیٹسیل نے خریدی ہے تو لہٰذا اب یہ پاکستانی کمپنی ہو جائے گی اس کی سرویسز میں اور بہتری آئے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ